بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مکہ کلوک ٹاور کا اندر کا منظر ہے آج کا ویڈیو بہت ہی انفرمیشن والی یعنی معلوماتی ویڈیو ہے بہت ہی مفید ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو پرسنل کار سے مکہ آتے ہیں اس لیے کہ آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اپنے کار کو پارکر کے کتنی آسانے کے ساتھ آپ حرم تک پہنچ سکتے ہیں ابھی ہم شہر مکہ میں موقف کدی کے اندر ہیں یعنی پارکنگ کھدی یہ پورا ایریا جو نظر آ رہا ہے یہ پورا پارکنگ ایریا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے مکہ ٹاور بھی نظر آ رہا ہے ما شہاللہ کیا یہ خوبصورت ویو ہے اور یہ موقف یہ پارکنگ بالکل فری ہے آپ اپنی گاڑی یہاں پر پارک کر لیں کھڑی کر لیں ہبتے دستین کوئی ٹنشن نہیں ہے گاڑی بالکل محفوظ رہے گی یہاں پر جہاں بھی آپ کو جگہ ملے اپنی گاڑی کو پارک کر لیں اس کے بعد یہ جو بسیں آپ دیکھ رہے ہیں لال والی یہ سعودی گورنمنٹ کے طرف سے ہیں سعودی حکومت کے طرف سے حجاج اور معتمیرین کے خدمت کے لیے آپ اپنی گاڑی کو اس پارکنگ کے اندر کھڑی کر لیں اس کے بعد یہاں آکے کھڑے ہو جائیں یہ بسیں لگتار آتی رہتی ہیں یہ خاص موقف کدے سے نکلتی ہیں اور حرم کے بالکل نزدیک جو مکہ کلوک ٹاور ہے وہاں پہ اتارتے ہیں اور یہ بسیں بالکل فری ہیں اس کا کوئی چارج نہیں ہے بہرحال اب ہم مکہ کلوک ٹاور کے سامنے اتر چکے ہیں پارکنگ کدی سے بس کے ذریعے سے یہاں پر پہنچے یہ پورا یہاں پہ پارکنگ کی طرح بنا ہوا ہے اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی مکہ ٹاور ہے یہ دیکھیں اس ٹاور کو آپ میں سے اکثر لوگوں نے باہر سے ہی دیکھا ہوگا آج آپ لوگوں کو اس کا اندر کا بھی منظر دکھ لائیں گے اور اس کے نیچے کس طریقے سے بسیں گزر جاتی ہیں گاڑیاں چلتی ہیں وہ بھی دکھائیں گے اب ہم داخل ہو رہے ہیں مکہ ٹاور کے نیچے سے یہاں سے گزر کے سیدھا مسجد حرم کے سحن میں اٹھیں گے تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا آپ لوگوں کو یہ بھی دکھ لائیں گے کہ یہ راستہ کس طریقے سے مسجد حرم کے سحن میں نکلتا ہے اور دائیں طرف یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بس ہے اور ایک بس نہیں بلکہ اس کے آگے اور بسیں ہیں اس کے اوپر مکہ ٹاور ہے ہم مکہ ٹاور کے ابھی نیچے سے گزر رہے ہیں مجھے امید واسق ہے میرے مولا مجھے امید واسق ہے میرے مولا مکہ ٹاور یہ پورا پیلر پر کھڑا ہے اس کے چاروں طرف دیکھیں راستے نکلے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی شہر میں گھوم رہے ہیں یہ پورا ایریا مکہ ٹاور کے نیچے کا ہے اس کے اوپر مکہ ٹاور ہے جو ہم لوگ باہر سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیلرز ہیں یہ ترتیب سے جو دیکھ رہے ہیں انہی پیلروں کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے ویسے اب ہم مسجد حرم کے سہن تک پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بہت قریب آ چکے ہیں مسجد حرم کے سہن تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ ان سیڑھیوں سے جیسے ہی اوپر اٹھیں گے مسجد حرم کا سہن شروع ہو جائے گا سامنے میں یہ جو دیوار نظر آ رہا ہے یہ مسجد حرم کی دیواریں ہیں پولیس والے کے ہاتھ میں یہ پانی کا ڈبا ہے یہ فواریں چھوڑ رہے ہیں پانی کی تاکہ گرمی کے شدت کچھ نہ شاہے جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر سرح قسمت مقادر میں ہے آیا حد بیت اللہ نویت مغفرت کے عبر مسجد حرم کے سہن میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اور اب آپ لوگ یہاں سے مسجد الحرم کا خوبصورت اور دلکش منظر دیکھیں ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ مکہ کلوک ٹاور کے اندر کا اس کے اندر کس طریقے کے مول بنے ہوئے ہیں کس طریقے کی دکانیں ہیں اور کتنے سستے سامان اس کے اندر ملتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ کس طریقے کی دکھائیں گے انشاءاللہ کس طریقے کی دکھائیں گے انشاءاللہ